بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میری شادی کا پہلا دن تھا اور ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ہزاروں ارمان جاگ رہے تھے میں آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی مجھے اس طرح سے بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی تب ہی میری نظر گھڑی کی طرح پڑی جو کہ رات کے بارہ بجا رہی تھی ابھی تک میرے شوہر کمرے میں نہیں آئے تھے گھر میں ان کی دور پار کی جو رشتہ دار خاتین تھی وہ سب تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تھی اور مجھے جاتے جاتے کہہ کر گئی تھی کہ اس گھر میں تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے شوہر کو بتا دینا ہمارے اپنے گھر میں کام ہیں ذمہ داریاں ہیں ورنہ ہم ضرور یہاں پر رک جاتے ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں کہ پہلے دن اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں میں نے مسکرا کر ان لوگوں کی معذرت قبول کر لی اور کہا کہ کوئی بات نہیں آپ اپنے گھر کو دیکھیں اب میں یہاں پر آگی ہوں تو میں سب سنبھال دوں گی اور اب پہلے اس ٹیپ پر میں حیران و پڑیشان رہ گی تھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور لباس بمشکل سنبھالتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر تین کمرے ایک کچن اور ایک سٹور روم تھا ایک کمرے سے روشنی چھنچن کر باہر آ رہی تھی میں اس کمرے میں آ گئی کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میں حق دک رہ گی سامنے ہی میرے شوہر ایک چار پائی پر سو رہے تھے اور مجھ سے وہ اس قدر بے خبر تھے جیسے میرا اس گھر میں کوئی وجود ہی نہ ہو جیسے میں ان کے لئے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہوں یہ دیکھ کر مجھے گصہ آ گیا کہ میں جس شخص کے لئے یہاں پر موجود ہوں وہ میرے وجود سے ہی بے خبر ہے مگر پھر میں یہ سوچ کر وہاں سے چلی آئی کہ آج تو میرا اس گھر میں پہلا دن ہے اور پہلے دن میں میں کیسے مو پار کر اپنے شعور سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتی میں نماغوں سے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور مو ہاتھ دونے کے بعد اپنے بیڈ پر لیٹ گئی سارے ارمان جیسے آنسوں میں بہگے تھے اپنی کم مائیگی پر روتے روتے نہ جانے میں کب سو گئی اگلے دن محلے کی دو چار عورتیں مجھے دیکھنے کے لئے آئیں اور میرے چہرے پر چھائی بیزارگی دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ میں خوش نہیں ہوں اور میرا شوہر نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا جب سے میں رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی اپنے شوہر کی تو میں نے شکل ہی نہیں دیکھی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے گھر میں لاکر بھول بال گیا ہو تب ہی وہ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زید کی بہن کی موت جب سے ہوئی ہے بچارہ ہر وقت تو گم سم رہتا ہے چلو اچھا ہے اتنی خوبصورت بیوی اسے مل گی ہے تو اس کی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گموں کو تکلیفوں کو بھول جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ اپنے گموں کو بھولے گا یا وہ میری زندگی کو بھی مشکل بنا دے گا اب میں نے تمام شرط لحاظ بلائے تاک رکھ دیا تھا اور اپنے شوہر سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کرتی اور وہ مجھے گسے سے جھٹک کر دور ہٹ جاتا میں حیران پریشان تھی آخر میرے شوہر کے ساتھ مسئلہ کیا تھا اگر اس نے مجھ سے بات نہیں کرنی تھی مجھ سے تعلق نہیں رکھنا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی میں اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کروں گی اس کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی اس لئے میں نے اپنے گھر والوں سے سب لوگوں سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرے شوہر روزانہ ساتھ والے کمرے میں سوتے تھے اور سبح ہوتے وہ گھر سے باہر نکل جاتے محلے کی عورتوں کی زبانی ہی مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کمرہ ان کی بہن کا تھا وہ جس بستر پر سوتے تھے وہ چار پہی ان کی بہن کی تھی کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے عجیب سے گھر میں بدبو پھیل جاتی یہ بدبو نہ جانے کسی جھڑی بوٹی کی تھی یا کسی اور چیز کی تھی میں اس بدبو کا مہری کبھی تک نہیں سمجھ پائی تھی اس کی وجہ سے میرے سن میں درد شروع ہو جاتا تھا ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں آ کر کیوں نہیں سوتے مجھے رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے جوابن انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور دوبارہ کبھی میں نے اپنے شوہر سے اپنے ڈر خوف کا ذکر نہیں کیا میں چونکہ گھر میں اکیلی عورت تھی اس لئے میں نے پورے گھر کی ذمہ داریاں خود دی سنبھال رکھی تھی یوں تو ہم دو ہی افراد تھے اور دو افراد کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جلدی میں سارے کام کا اج سے فارق ہو جاتی تھی ایک دن سے فائز و تھرائی کے دوران ہی مجھے اپنی نند کے کمرے سے اس کی تصویریں ملی اور بلا شبہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی میں کتنی دیر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے یک ٹک دیکھتی رہی اور پھر تصویروں کو دراز میں ڈال کر باقی گھر کے کام نمٹانے لگی یہ اس دن کی بات ہے رات کو سوتے ہوئے اچانک میں خوف سے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی میں نے خواب میں اپنی نند کو دیکھا تھا وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی اور بڑی طرح سے چلا رہی تھی میں چلتے چلتے اس کے پاس گئی اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تم اس قدر رو کیوں رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ یہ بات تم اپنے شوہر سے پوچھو تم اس کی بیوی ہو تم اس سے اس قدر بے خبر کیوں ہو تم نہیں جانتی کہ تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے میری روح اس کی وجہ سے مشکل میں ہے اسے بولو جو وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے میں مر چکی ہوں وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور مجھے یہاں پر سکون سے رہنے دے میری آنکھ کھل گئی اور جب میں اٹھی تو خوف سے میرا بڑا حال ہو گیا تھا میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا میں بہت بری طرح سے ڈھڑ گی تھی اس خواب کا بھلا کیا مطلب تھا میرے شوہر بھلا اپنی بہن کو کیسے تنگ کر سکتے تھے اور بہن بھی وہ جس کو مرے ہوئے دو سال گزر چکے تھے بھلا زندہ انسان مرے ہوئے انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے میں نے اس خواب کو اپنا ویم سمجھا اور جب دوسری رات کو بھی سوتے ہوئے وہی خواب دیکھا تو اب تو میں بالکل خاص باہتا ہوگی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے سوچا کہ دوبارہ میں یہ خواب دیکھ چکی ہوں اور اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا میں دیکھو تو صحیح کہ میرے شوہر ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں جو ان کی مردہ بہن کو تکلیف پہنچ رہی ہے اگلے دن رات کے وقت جو میرے شوہر واشم میں گئے تو میں فوراں سے ان کی بہن کے کمرے میں گئی اور پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوگی میرے شوہر کمرے میں آئے تو انہوں نے پہلے چار پائی کے ارد گرد گھوم کر عجیب کام کیا اور پھر اس کے بعد وہ چار پائی پر بیٹھ گئے جون جو وہ اس عمل کو سر انجام دیتے گئے میرے خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس حد تک بھی جا سکتے ہیں وہ یہ گنونہ کام بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی مری ہوئی بہن کے ساتھ آخر کوئی اس قدر گیرہ ہوا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی خوف سے چیخ پڑی میں نے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھ لیے مگر میری چیخ کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ میرے شوہر چونک گئے تھے اور انہوں نے اسی وقت کھرکی کی طرف دیکھا تھا تب ہی ان کی نظر نیچے پڑی میرے پاں پردے سے صاف نظر آ رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور یک دم ان کا چہرہ سرخ بڑھ گیا وہ تیزی سے میری جانب لپکے ایک جٹکے سے انہوں نے پردوں کو پیچھے اٹھایا اور مجھے بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے لاکڑ کھڑا کر دیا ایک زوردار تھپر انہوں نے میرے چہرے پر مارا اور میں زمین پر گر گئی تکلیف کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرائط کر گئی اور میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تمہاری اتنی جورت کہ تم اس کمرے تک آگئی اور تم میری جسوسی کر رہی ہو کس سے پوچھ کر تم نے اس کمرے میں قدم رکھا ہے کون ہوتی ہو تم میری جسوسی کرنے والی وہ بہت ہی زیادہ گزے میں تھے اور انہیں یوں گزے میں دیکھ کر میں پریشان ہوگی ان سے کہنے لگی کہ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نجائز ہے اب آپ ایمان کا سودا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے آپ کی بہن کو اس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے میرے شوہر اس بات پر مجھے چونکر دیکھنے لگے کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ میں اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں یہ بات تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا بتاؤ کیسے جانتی ہو تم کب سے میری جسوسی کر رہی ہو وہ مجھے زور سے جنجوڑنے لگا اور میں نے خود کو وہ مشکل اس کی گریفت سے ازاد کروایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی کوئی جسوسی نہیں کر رہی بلکہ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں مجھے خواب میں آپ کی بہن نے آ کر کہا کہ اپنے شوہر کو منع کرو جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے اس کام سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی بہن کے کہنے کی وجہ سے ہی میں یہاں پر آپ کو دیکھنے آئی تھی اور ہم مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل کے اور اب مجھے پتا چلا کہ آپ کی بہن تکلیف میں کیوں ہے اور مجھے سمجھائی کہ کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ غصے سے مجھ پہ دھارنے لگا کہنے لگا تم اندہائی بجزبان عورت ہو تمہیں تو شوہر سے بات کرنے کی تعمیز بھی نہیں ہے نکل جاؤ میرے کمرے سے آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس وقت میں کمرے سے باہر آگئی اور سوچنے لگی کہ آخر اس کبھی فیل سے اپنی شوہر کی کیسے جان چرواؤں یہ تو بہت بڑا گناہ تھا اور اس گناہ کی تو کوئی معافی بھی نہیں تھی اور میرا شوہر تو جیسے اپنی صدبد کھو بیٹھا تھا اس سے تو جیسے جائز ناجائز کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی تھی وہ تو میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا تو ایسے میں اس کو سمجھانا مجھے جوے شیر لانے کی مترادیف لگ رہا تھا وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا تھا حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور مجھے ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے خاندان کی حسین تری اور پڑی لکھی لڑکی تھی جس کے ساتھ ساتھ میری شہرت بھی بہت اچھی تھی میں ایک عالمہ تھی اور درسی نظامی سے منسلک تھی نیک صیرت ہونے کے ساتھ ساتھ میں اچھے اخلاق کی بھی مالک تھی اس وجہ سے کتنے ہی لوگ مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے مگر امی ابو نے میرا رشتہ یہاں پر یہ سوچ کر تیہ کر دیا کہ سسرال کا جنجٹ نہیں ہے اور میں آرام سے رہوں گی میرے شہر کاروبار کر رہے تھے روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی میری سہیلیاں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی جس کے ساتھ ہوگی وہ تم پر رشک کرے گا اور یہاں پر تو وہ مجھ سے بات کرنے کبھی روادار نہیں تھا مجھے تو اپنا آپ نظر انداز کیا جانا ہی برا لگ رہا تھا اوپر سے میرے شہر کی یہ بات یہ کسی طرح سے بھی نظر انداز کیا جانے کے قابل نہیں تھی رات کو پھر جب میں بستر پڑھا کر سوئی تو میں نے پھر اسی اپنی نند کو خواب میں دیکھا وہ مجھے کہنے لگی کہ کل اپنی شہر پر نظر رکھنا اور جب وہ قبرستان میں آئے تو اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھین لینا اور نہ مجھے اس سے زیادہ تکلیف سہنی پڑ جائے گی میری دوبارہ سے آنکھ کھل گی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں سوچنے لگی کہ وہ مر کے بھی اپنے اس بائی کی وجہ سے تکلیف میں ہے میں سمجھنی پا رہی تھی کہ میرا شہر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اگلی دن اصر کے وقت میں قبرستان میں آگی اور اسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لئے فاتحہ نہیں کرنے لگی میرے ہاتھ دعا کی صورت اٹھے ہوئے تھے میں اس کے لئے مغفرت اور سکون کے لئے دعا مانگ رہی تھی تب بھی میں نے اسے کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ تمہارا میرے خواب میں آنے کا کیا مقصد تھا تو مجھے کیا بتانا چاہتی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شہر تم پر کالا جادو کر رہا ہے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے مقالے جادو جیسے بڑے فیلمیں کیسے ملوث ہوا اور اگر اس نے جادو کرنا ہی ہے تو اس کے لئے وہ تمہارا استعمال کیوں کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے لیکن تم فکر مت کرو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی تمہارے بھائی کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کام نہ کرے یہ غلط ہے مگر اس سے پہلے مجھے یہ تو پتہ لگ جائے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے مجھے تو بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آرہی تھی تب ہی مجھے دور سے اپنے شوہر کی شبیہ نظر آئی وہ سر جھکائے اسی جانی بارہ تھا صد شکر کہ اس کی میری طرف نظر نہیں پڑی تھی یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک طرف گنے پودے ایک کتار میں لگے ہوئے تھے میں ان پودوں کی آر میں چھپ گئی آج گھڑکن کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا اور قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اور اب تو ہلکا ہلکا اندیرہ بھی پھیلنے لگا تھا میں شوہر قدال اٹھا کر قبر کے پاس آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ قبر کی خدائی کرنے لگا جو جو وہ قبر کی خدائی کر رہا تھا میری آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھی آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ اسے تکلیف پہنچا کر اسے کیا ملتا تھا تب ہی اس نے قبر کو خودار اس میں سے ایک ہڈی نکال کر شاپر میں ڈال کر وہاں سے تیزی سے چلنے لگا جب وہ قبرستان کی عدود سے بائے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور پھر گھر میں آگئی اور مجھے اس کے آگے پیچھے ہونے کا انتظار تھا وہ جو ہی کہیں باہر جاتا تو میں وہ ہڈی لے کر کہیں اور چھپا دیتی تاکہ وہ اس پر کوئی مکروہ پڑھائی نہ کر سکے پھر کچھ دیر بعد مجھے موقع مل گیا جب دروازے پر دستک ہوئی اس کا کوئی دوست اسے بلانے کے لیے آیا وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل گیا اور میرے لیے یہی موقع تھا میں نے وہ ہڈی وہاں سے اٹھائی اور سہن میں ایک گھڑا کھود کر اس ہڈی کو اس میں دبا دیا اوپر سے اس مٹی کو برابر کر دیا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد میرا شوہر غصے سے بند بناتے میرے پاس آیا کہنے لگا کہ تم میرے کمرے میں گئی تھی تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے چیزوں کو آتھ لگانے کی میں نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی اور کہا کہ میں نہیں جانتی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ میرے کمرے میں کالا شاپر پڑھا ہوا تھا اب وہ شاپر وہاں سے غائب ہے بتاؤ مجھے کہاں ہے میں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور مجھے وہ گسے سے جنجوڑنے لگا میں نے اسے کہا کہ مجھ پر شک کرنے کی بجائے میرے کمرے کی تلاشی لے لو ظاہری سی بات ہے میں گھر سے باہر کہیں نہیں نکلی اگر وہ شاپر ہوگا تو اسی کمرے میں ہوگا اس نے پورا کمرہ چھان مارا مگر اسے وہ کہیں بھی نہیں ملا اس نے پھر باقی گھر کی بھی تلاشی لے لی کچھ نہ ملنے پر وہ سر پکڑ کر رہ گیا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہڈی دراصل میں مٹی میں دفن کر چکی تھی کافی دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد وہ تھکار کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا اس کے رونے میں اس قدر بے کراری تھی کہ میں حیرانوں پریشان رہ گی آخر اس قدر رونے کی کیا وجہ تھی مجھے ایسے لگنے لگا تھا شاید میرا شوہر ذہنی مریض تھا اور اگر ایسا تھا تو وہ ایک تکلیف میں تھا مجھے اسے اس تکلیف سے نکالنا ہوگا اب میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی جو وہ گھر سے باہر جاتا تو میں فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگتی اس دن بھی مغرب کے بعد میرا شوہر گھر سے باہر نکلا مجھے وہ کہہ کر کیا کہ مجھے وافسی پر دیر ہو جائے گی دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لینا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہیں دور جانے والا ہے اور میں تو اسے موقع کی تلاش میں تھی میں فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھے کرنے لگی وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا احتیاط سے آگے ہی آگے قدم بڑھا رہا تھا اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا قبرستان سے باہر آ کر وہ ایک جھمپڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور میں بھی چلتے چلتے اس جھمپڑی کی ایک سائٹ پر آ کر کھڑی ہو گی تب ہی اندر سے آنے والی باتوں کو میں غور سے سننے لگی میرا شوہر کہنے لگا مرشد آپ نے تو کہا تھا اس عمل سے مجھے میرا مقصد آسیل ہو جائے گا مگر ابھی تک اس کی کوئی چانسز نظر نہیں آرے کل میں قبرستان سے اس قبر سے ہڈی نکال کر لے کر گیا اور نہ جانے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈی کہاں خائب ہو گئی ایسے لگتا ہے میرا کوئی دشمن میرے پیچھے لگ پڑا ہے جو نہیں چاہتا کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اس کی بات کے جواب میں خموشی چھائی رہی دھوڑی دیر کے بعد مرشد کہنے لگا تمہیں تمہارے مقصد میں ضرور کامیاب بھی ہوئی کوئی تمہارے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لے میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بھال بھی بیکا نہیں کر سکتا میرا شوہر کہنے لگا کہ اس عمل سے میری بہن زندہ تو ہو جائے گی نا آپ جانتے ہیں میں اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہوں اور یہ سارے کشت تو میں اسی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اٹھا رہا ہوں تاکہ ہم دوبارہ سے ایک ساتھ زندگی گزار سکیں یہ سن کر میں حقا بکا رہ گی ہم مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر دراصل یہ جادو کیوں کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا محلے کی عورتوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور بچمن میں ہی ان دونوں کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اور اس کی بڑی بہن شکیلہ نہیں اسے ماں اور باپ بند کر پالا اپنے بھائی کی وجہ سے اس نے ساری جوانی رول دی اور کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کی یہ سوچ کر کہ اس کی شادی کے بعد اس کا بھائی رول جائے گا اس نے اپنے بھائی کے لئے قربانی دی اور ان دونوں بہن بھائی میں مثالی محبت تھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس جالی عامل سے پیچھا چھوا کر رہوں گی اگر سوچنا یہ تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی اور اس مقصد کے لئے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی میں اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میری مدد میرے ابو کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا اپنے شوہر کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ گیا اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی گھر جا کر ابو کو ساری بات بتاؤں گی اگلے دن ابو کے پاس جا کر میں نے ان ساری بات بتائی تو وہ گمسم ہو کر رہ کے صحیح کہتے ہیں سیانے انسان کی پہچان تب بھی ہوتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے یوں دور سے کسی کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہم نے تو یہ سوچ کر تمہارا وہاں پر رشتہ کر دیا تھا کہ تمہارے شوہر کی شہرت اچھی تھی وہ شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا وہ آج کل کے لڑکوں کی طرح نہیں تھا اس کی اردگی دورتوں سے نہ تو معاشقی تھے اور نہ ہی وہ کسی اور غلط کام میں ملوث تھا یہی دیکھ کر ہم نے ماں پر تمہارا رشتہ تیہ کر دیا اور تمہاری ماں کی یہ سوچ تھی کہ تم سسرال کے جنجٹ سے آزاد ہو کر رہو گی مگر جو بات اب تم نے بتائی ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اگر تمہارا شوہر اس گناہ میں ملوث ہے تو ہمیں اسے اس کام سے روک نہ ہوگا میں نے ابو کو کہا کہ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ ان کو اس کام سے روکوں اور انہیں اعتماد بھی دوں کہ میں ان کی عزت کی محافظ ہوں اور میں نے ان کا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا اس لیے آپ بھی اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے اور مجھے یہ بتائیں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے ابو کچھ سوچ کر کہنے لگے کہ یہ معاملہ تو خاصا گمبیر ہے اور یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا بہرحال میں اپنے پیر صاحب سے بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہو اور ابو پھر اسی دن مجھے لے کر پیر صاحب کے پاس روانہ ہوگی جو میں نے پیر صاحب کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ دراصل وہ ایک جذباتی کیفیت سے گزر آیا اور اس دوران ہی ایک کالے علم کا ماہر اس سے ٹکرا گیا اور اس نے تمہارے شوہر کو اپنے علم سے اس کے ذہن کی بندش کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا شوہر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹا ہے اس کے ذہن میں صرف وہی باتیں گونج رہی ہیں جو اس کے ذہن میں اس آمل نے ڈالی ہیں یہ سن کر میں گبر آ گئی کہنے لگی کہ کیا میرا شوہر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے ذہن کو اس آمل کی گریفت سے کیسے ازاد کروایا جا سکتا ہے پیر صاحب کہنے لگے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تمہیں اور تمہارے شوہر کو پڑھائی کرنی ہوگی اور اس سے پہلے یہ دم چدہ پانی اپنے شوہر کو استعمال کروا اس پانی کے استعمال سے تمہارے شوہر کی ذہنی گیرا آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو جائے گی اور وہ تمہاری بات سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اس کے بعد تم اس کو بھی یہ پڑھائی بتاؤ اور خود بھی کبھی ناکہ نہیں کرنا میں نے ایسے ہی کیا وہ پانی لے کر میں گھر میں آگی اور پھر وہ پانی کھانے میں ڈال کر میں اپنے شوہر کو دینے لگی آہستہ آہستہ میرے شوہر کی حالت سمرنے لگی پہلے وہ میرے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرنے لگا اور پھر میرے ساتھ بلکل ٹھیک ہو گیا میں نے آہستہ آہستہ اسے اللہ کے کلام کی طرف لے کر آنا شروع کر دیا جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور جب استغفار کا ورد کیا تو اس کا دل آہستہ آہستہ نرم پٹنا شروع ہو گیا اور ایک دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں بہن کے علاوہ اور کوئی خونی رشتہ نہیں دیکھا تھا اور اس کی جدائی برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا تب ہی میں جذباتی ہو کر بہت کمزور ہو گیا تھا مجھے جب یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو مجھے خود پر گزہ ہوتا ہے خود سے گھن آتی ہے کہ میں اللہ کو بھول کر کس طرح شیطان کے راستے پر چل پڑا تھا اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا کفر کرتا رہا میں یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ کسی کو ایک بار موت دیتے تو دوبارہ زندگی اس کو حشر والے دن ہی عطا کرتا ہے یہ بات میں کس طرح سے بھول گیا تھا میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس راستے کا انتحاب کیا تھا نہ جانے اللہ مجھے اس کام کے لئے اس گناہ کے لئے مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں میں اپنے شوہر کو تسلی دیتی اور کہتی کہ اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے آپ سچے دل سے اسے معافی مانگیں وہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کر دیں گے میں شوہر نے اس کام سے سچی توبہ کر لی اور اپنے گھر سے وہ تمام ناپاک چیزیں اٹھا کر باہر جلا کر پھینک دی تھی اب وہ پنجگانہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتے رہتے میں جب بھی انہیں رات کو تحجد میں اللہ سے روتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھتی تو میں نے تسلی دیتی میری باتوں سے وقتی طور پر بہل جاتے تھے پھر کچھ دن کے بعد میں نے خواب دیکھا تو اس دن میرے خواب میں میری نند آئی وہ مسکراتے ہوئے میرا شکریہ دا کر رہی تھی اور اس دن میں نے اپنی نند کو آخری بار اپنے خواب میں دیکھا تھا اس کے بعد کبھی بھی وہ میرے خواب میں نہیں آئی تھی اس خواب کا ذکر جو میں نے اپنے شہر سے کیا تو وہ رونے لگے روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بہن کو بھی تکلیف پہنچائی ہے نہ جانے وہ مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں میرے شہر اب سرطہ پا بدل کر رہ گئے تھے وہ میری بہت عزت کرنے لگے تھے وہ بزاری نفرت اور اکتاحت میرے لیے جن کی طبیعت کا خاصہ تھی وہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی تھی پھر کچھ ٹائم کے بعد میری گود میں ایک بیٹا بھی آ گیا تھا پھر میں نے اپنے شہر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا جو ہمیشہ سے میرے دل میں تھی میں نے اپنے شہر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا کر عمرہ کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئے اور نم آکھوں سے کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اپنے در کی حاضری نصیب بھی کرے گا یا نہیں میں ایک بار وہاں جا کر گر گرہ کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ خدا کی ذات سے آپ کو نامید نہیں ہونا چاہیے آپ ایسی باتیں مت کیا کریں مزید کچھ وقت کے بعد میں اپنے شہر کو بالکل ایک بدلے ہوئے روپ میں دیکھ رہی تھی اور یہ روپ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم نہیں تھا اور جس دن ہم عمرے کے لئے جا رہے تھے اس دن بار بار میرا دل اللہ کے کرم کی وجہ سے حضور سجدہ ریز ہو رہا تھا اور وہاں پر جا کر میں اپنی تمام پریشانیوں کو بھول گی تھی وہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر تھا واپسی پر روشنی اور نور کا ایک خالہ تھا جو مجھے اپنے اردگرد محسوس ہو رہا تھا اور میں اس خالے میں ات کو محفوظ تصور کر رہی تھی مزید ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائف سے میں ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار اکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکبان